بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے السلام علیکم آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہتی نیک اور برگزیدہ بندے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے قرآن مجید میں آپ کے خوبصورت حسن اللہ پر توقل اور آزمائش کا قصہ سورہ یوسف کے اندر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے آزمائش کے اندر ڈالا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت کی بنا پر اپنے اس بھائی کو کوئے میں ڈال دیا اور گھر آ کر باہنا بنایا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف علیہ السلام اس اندھے کوئے کے اندر بے یارو مددگار ہونے سے لے کر اپنی پوری زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو کر آپ نے ہر موقع پر صرف اللہ پر توقل کیا اور توقل کے بارے میں اللہ نے آپ کو ایسی آزمائشوں میں ڈالا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو اپنے والد سے دور کیا جو کہ آپ کو اپنی جان سے بھی سیادہ پیار کیا کرتے تھے اور اس کوئے سے نکال کر آپ کو مصر کے بازار کے اندر غلام کے طور پر بکوا دیا صرف اس لیے کہ آپ مصر پرست قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اسے ایک یکتہ پرست قوم بنانا تھا وہاں سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل کے اندر پہنچے وہیں پر جب جوان ہو کر بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ناجائز خواہشات پورا کرنے کا الزام لگا کر آپ کو جیل کے اندر ڈالوا دیا اور اس جیل میں آپ کی جوانی کے قیمتی پچیس سال ضائع کر دیئے مگر آخر میں صبر اور اللہ پر توقع کر کے آخر کار آپ ہر جگہ سے سرخ روح ہو کر مصر کے حکمران یعنی عزیز مصر بن گئے اور آہستہ آہستہ اس پت پرست قوم کو اپنے اخلاق اور تبلیغ سے ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنا دیا فیرون مصر یعنی مصر کا بادشاہ یعنی اخناتون اور اس کی عوام آپ سے بہت محبت کرنے لگے اور آپ کی موجودگی کو مصر کے اندر بائی سے برکت جانا یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان یعنی والد بہن بھائی سب فلسطین کے اندر آباد تھے وہیں سے آپ کو قافلے والے کوئے سے نکال کر مصر میں بیشنے کے لیے لائے تھے لیکن جب عزیز مصر بنے تو اپنے بھائیوں کو مصر بلوا لیا انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور بھائیوں کو معاف کر کے پورے خاندان کو یہاں پر مصر کے اندر آباد ہونے کا حکم دیا دریائے نیل کے پاس ایک زرگی زمین ان کے لیے مختص کر دی یعقوب علیہ السلام کو پہلے یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے انہیں کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا یعقوب علیہ السلام کے اس قدر یقین کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر سورت چاند ستاروں کو خود سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کا مطلب تھا کہ آپ کے باقی تمام بھائیوں کو چھوڑ کر صرف آپ کو نبوت ملنے والی تھی اور اپنے خواب کا ذکر صرف اور صرف یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا جنہوں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر بلکل مت کرنا کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ سے حسد کیا کرتے تھے اس کو سننے کے بعد تو آپ کی جان کے دشمن ہی بن جاتے اس لیے یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نبوت کا فرض نبھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا لہٰذا وہ اپنا ایک الگ ہجرہ بنا کر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بھیجا کہ پورے خاندان کو یہاں پر مصر لے کر آئے تو اپنا کرتا بھی بھیجا جو کہ انہوں نے بچپن میں پہنا تھا جب انہیں مصر غلام بنا کر لائے گیا تھا اور حکم دیا تھا کس کو میرے بابا کی آنکھوں سے مس کرنا جس کو مس کرتے ہی ان کی بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ جائے گی چونکہ یہ کرتا انبیاء کرام کی وراثت تھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا اسے آنکھوں پر رکھتے ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر کے اندر آباد ہو گیا چالیس سال کے بعد باپ اور بیٹے کی جدائی آخر کار ختم ہو گئی جب دونوں آپس میں گلے مل کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے یہاں مصر میں یعقوب علیہ السلام چوبیس سال تک زندہ رہے جبکہ یوسف علیہ السلام تقریباً ایک سو بیس سال تک اپنی وفات سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے یہ وسیعت کی تھی کہ میری قبر کو وہی بنانا جہاں پر میرے دادا ابراہیم علیہ السلام اور میرے والد اسحاق علیہ السلام مدفون ہے یعنی فلسطین میں ان کی وسیعت کے مطابق بلکل ایسا ہی کیا گیا اپنی وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام نے وسیعت کی تھی کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اے میری قوم بنی اسرائیل دوبارہ سے اپنے وطن کی طرف حجرت کرے گی لہٰذا جب وقت آئے تو میری میت کو میرے دادا اور میرے والد کے پہلوں میں دفن کر دینا اپنی قوم کے لوگوں سے باقاعدہ اس کا وعدہ لیا تھا بگر جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ کیونکہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے لہٰذا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کی تطفیم کہاں پر کی جائے کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہو تاکہ وہاں پر ہمیشہ برکت رہے لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو کسی خوشکی پر نہیں بلکہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ مدفون کر دیا جائے تاکہ جب اس کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے تو پورے مصر کے لیے برکت لے کر آئے لہٰذا سنگ مرمر کا تابوت بنا کر آپ کو نیل کے بیچوں بیچ ایک تہخانی کی جگہ پر مدفون کر دیا گیا جس کے اوپر سے دریائے نیل کا پانی گزرتا تھا وقت گزرتا گیا بادشاہتیں بدلتی گئیں مصر کے کئی فیرون آئے اور گزر گئے چار سو سال کا وقت گزر گیا جب ایک ایسا فیرون آیا جس نے خدای کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل قوم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیئے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے انہی کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دلوائی اور یہ سمندر میں اپنی فوج کے ہمراہ ڈوب کر مر گیا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لاکھوں آبادی لے کر فلسطین کی طرف نکلے لیکن ہر بار راستہ بھول جاتے بار بار ایسا ہی ہوتا رہا بنی اسرائیل کے بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو کہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کے جد یوسف علیہ السلام کی وسیعت کو پورا کرو ان کے جسم کو مصر سے اپنے ساتھ لے جا کر وہیں پر ان کی تتفین کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو کہ ان کی قبر کی نشاندہی کرے مگر سوائے ایک بڑھیا کے وہ جگہ کسی کو بھی معلوم نہ تھی لیکن اس بڑھیا کی ایک شرط تھی کہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گی وہ بھی ایک شرط پر اور اس بڑھیا کا واقعہ بہت دلچسپ ہے جس کا ذکر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا تھا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ایک شخص نے دعوت کی اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کی مہمان نوازی سے آپ اس قدر خوش ہوئے کہ فرمانے لگے کہ اے شخص کیا مانگتے ہو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صرف ایک اوٹ اور بس ایک بکری چاہیے اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ بس اتنا ہی تجھ سے اچھی تو وہ بڑیا رہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کا پڑوس مانگ لیا تھا اور یہ وہی بڑیا تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ صرف اس وقت آپ کو دوں گی جب آپ میری یہ بات مانیں گے کہ جنت کے اندر میں آپ کی پڑوسن ہوں گی موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر یہ سن کر ناگواری محسوس کی لیکن اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ آپ اس کی بات کو مان لیں لہٰذا یہ بڑیا آپ کو لے کر ایک طالب پر پہنچی اور کہا کہ اس کا پانی خوشک کرو اور جب پانی خوشک کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا جس سے لے کر یہ قوم اپنے آبائی وطن کی طرف بڑھی اور پورے چار سو سال کے بعد آپ کے والد اور ان کے دادا کے پہلوں میں دفن کیا مصر میں اسلام یوسف علیہ السلام کی برکتیں ان کے صبر اور قربانی کی وجہ سے آیا تھا جو کہ آج تک قائم ہے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کے اندر یہ قصہ بیان کر کے سبق دیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے حالات تمہارے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو مگر اللہ پر بھروسہ کبھی نہ چھوڑنا کسی کے بھی آگے مدد کے لیے نہ جھکنا سوائے اللہ کے کیونکہ اگر اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ دنیا و کائنات کے سب نظام صرف اسی کے اختیار میں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں ہم پہنچا دیں اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ